اسلام علیکم رحمت اللہ برقاتہ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر آٹھ زابطی دکھائے دیں ایک دو اب ان زابطوں کا استعمال ہم نے ساتوی جماعت میں اچھی طرح سے مثالوں کو حل کرنے کے لیے کیے تھے آئیے یہاں پر ہمیں ایک کھاکا دیا ہوا ہے جس کی خالی چوکون میں ہمیں مناسب عدد لکھنا ہے تو پیارے بچوں میں آپ کو بتاتا چلو کہ کس مثال کیلئے کون سا زابطہ استعمال ہوں گا اب میں یہاں پر دیکھئے یہاں پر ایم قوت ہے اور ادھر کی سنت میں این قوت ہے ایم اور این یہ قوتوں کو ظاہر کرتا ہے یہاں پر پورے زابطوں میں ہمیں ایم اور این دکھائے دے رہا ہے اور یہاں پر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم نے پیچھلی سلایڈ میں سی کہا کہ اے جو ہے یہ اساس کا کام کرتا ہے کس کا کام کرتا ہے اساس کا تو آئیے سب سے پہلے سب سے پہلی مثال ہم امجھ کرتے ہیں تو یہاں پر جو زابطہ ہم استعمال کریں یہ پہلی مثال کیلئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پانچ اور دو ہے کتنا ہے پانچ اور دو یہاں پر ایم اور این یعنی پانچ اور دو تو ہم زابطے میں دیکھیں گے ایم جمع این اس کا مطلب پانچ جمع دو کتنا ہوتا ہے سات ہوتا ہے برابر ہے اب آئیے اگلی مثال کی طرف یہ والی مثال کس زابطے سے سول ہوں گی تو دیکھیں زابطہ نمبر دو پھر اسی طرح سے لیکن یہاں پر جو زابطے میں عمل ہو رہا ہے وہ عمل تفریق کا تو یہاں پر ایم ایم یعنی سات اور این این کا مطلب یعنی نو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سات میں سے اگر ہم نو نفی کرتے ہیں تو ہمارا جواب کتنا آئیں گا اکثر بچے علامت میں گھڑ بری کرداتے ہیں بہت سارے بچے اس کا جواب اگر لکھیں گے تو دو لکھیں گے لیکن آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہمیشہ بڑے عدد کی ہی علامت استعمال ہوتی ہے اس لئے ہمارا جواب کتنا آئیں گا دو آئیں گا کتنا آئیں گا دو آئیے ہم تیسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں مثال نمبر تین یہ کس زابطے سے سول ہوں گے اب دیکھئے زابطہ نمبر چھے اب یہاں پر سب سے پہلے قوس کے اندر اساس کی قوت دی گئی ہے پھر اس کے بعد قوت کی قوت باہر دی ہوئے اور ان دونوں کے درمیان میں ضرب کا مل ہو رہا ہے کونسا مل ہو رہا ہے ضرب کا تو یہاں پر اندرون میں چار ہے اور بیرون میں کونسا نمبر ہے پانچ ہے اب ہم ان دونوں کی ضرب کریں چار پنجے بیس آئیے ہم مثال نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں کہ مثال نمبر چار کی زابطے سے سول ہوتی ہے تو ہمارے پاس ہے زابطہ نمبر پانچ بہت تیزئی ہے یہاں پر قوت نفی میں دی ہوئی ہے کس میں دی ہوئی ہے نفی میں یہاں پر دیکھئے آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ نفی تین دیا ہوا ہے اور تقسیم میں وہی قوت کی نفی کے علامت ہٹ گئی تو یہاں پر ہمارا کونسا نمبر رہے گا تین بہت آسان ہے آئیے مثال نمبر پانچ کی طرف بڑھتے ہیں اب مثال نمبر پانچ کون سے زابطے سے حل ہوں گا زابطہ نمبر چار آپ دیکھئے اساس ا قوت زیرو پرابر ایک تو یہاں پر جواب ایک رہے گا اس کے بعد ہم مثال نمبر سات کی طرف آتے ہیں مثال نمبر سات یہ کس زابطے سے حل ہوں گے زابطہ نمبر تین اب زابطہ نمبر تین میں دیکھئے کہ قوس کی قوت ایم دی ہوئی ہے قوس کی قوت کیا دی گئی ہے ایم اور یہاں پر دونوں جو اساسے یہ مختلف ہیں اس لئے ہم ہر اساس کی قوت باٹ دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے پہلا اساس ہے ہمارا پانچ اور دوسرا ہے سات یعنی ان دونوں کی قوتیں دونوں آئیے مثال نمبر آٹ کی طرف بڑھتے ہیں مثال نمبر آٹ میں دیکھئے یہاں پر کس زابطے کا ہم استعمال کریں زابطہ نمبر سات یہاں پر مختلف اساس ہے اساس کیسے ہے مختلف ہے اس لئے جس طرح سے ہم نے پچھلی مثال میں کیے اسی طرح سے ہم اس مثال میں بھی کریں گے یعنی پانچ اوپر اور سات نیچے اس کے بعد ہماری نوی مثال اب کس زابطے سے سالوں گی زابطہ نمبر آٹ اب زابطہ نمبر آٹ سے ہماری مثال نمبر ہم نو حل کریں گے یہاں پر دیکھئے اساس پانچ سرے ہم زابطے سے آتے ہیں اساس یہاں پر اے دیا ہوا ہے اور نیچے کی سمتے میں بی دیا ہوا ہے لیکن برابر کی سمتے میں الٹا ہو گیا پہلے بی آ گیا اور اس کے بعد کیا آیا اے ایسا کی ہوا کیونکہ یہاں پر جو قوت ہے یہ نفی میں ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نفی والی قوت جب ہم لکھتے ہیں تو وہ قائم میں لکھے جاتی ہے جمع میں جب یہ نفی والی قوت ہم جمع میں لکھیں گے تو یہاں پر جو نیچے والا جو اساس ہے یہ اوپر کی سمتے میں چلا جائے گا تو یہاں پر سہت جو نیچے ہے یہ اوپر کی سمتے میں اور پانچ نیچے کی سمتے میں اب ہمارے پاس لاسٹ جو مثال بچی ہے مثال نمبر چھے یہ کس زبطی سے سولو جس کا جواب ہے پانچ ایک کا پانچ کی قوت اگر ایک رہی تو پانچ ایک کا پانچ پیارے بچوں چھوٹی سی ویڈیو ہے ہم نے قوت نمائے کے اصول دیکھے آئیے اب ہم کچھ اگزامپل کے طرف بڑھتے ہیں جہاں پر ہم ان ضبطوں کا استعمال کریں گے آئیے اس کے بعد اگلے ہیڈنگ ہیں ہماری ناتی قوت نمائے والے آدات کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ کیا جانتے ہیں کہ دیکھئے یہ تمام کے تمام جو صورتیں ہم کو دکھائے دی رہیے ایک بٹے دو ایک بٹے تین اس کے بعد ایک بٹے پانچ اور ایک بٹے این ایک بٹے این کا مطلب ہوتا ہے لات عدد نمبر یعنی این کی جگہ پر کوئی بھی نمبر ہم استعمال کر سکتے ہیں ایسی تمام کی تمام صورتیں کیا رہیتی ہیں ناتی قوت کی صورتیں آئیے سب سے پہلے مربع عدد یعنی دوسری قوت یہ آپ سبی کو معلوم ہیں مربع یعنی کیا دوسری قوت تو ہم اسے کس طرح سے لکھیں گے اس طرح سے دو کی قوت دو برابر کتنا چار اب ہمیں یہاں پر ہیڈنگ کے مطابق شلنا ہے کیا ہے ہماری سیڈ ایڈنگ کہ ہمیں ناتی قوت میں لکھنا ہے کس میں لکھنا ہے ناتی قوت میں تو یہاں پر دو آئیے میں آپ کو ایک سیمپل سا اور آسان سی زبان میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی قوت آپ استعمال کرو ابھی ہم یہاں پر کونتی قوت استعمال کر رہے ہیں دو تو اسے کیا کرنا ہے جب بھی ہم اس کا جذر لکھیں گے تو اسے تقسیم کی صورت میں لکھیں گے دیکھیں جذر مربع یعنی ایک بٹے دو تو ہم نے کیا کیے دو کو تقسیم کی صورت میں لکھتی ہے اب اسے لکھیں گے کس طرح سے ہمارا فائنل جواب کیا آیا چار تو ہماری جو قوت رہیں گے ایک بٹے دو یہ چار کے لئے رہیں گے کس کے لئے رہیں گے چار کی اب چار کی قوت ایک بٹے دو برابر ہوتا ہے بہت آسان ہے ایک دفعہ اگر یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ آپ باقی مسائلیں سول کر لیں اب ہم اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے جذر کی جو قیمت ہے یعنی قوت اس کے ہم ایک بٹے دو بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک بٹے دو اب ہمارے پاس اگر مانیے ایک کا مقب نمہ ہے یعنی ایکی قوت تین تو اسے ہم اس طرح سے لکھیں دیکھیں جو نام ہم جانتے ہیں جیسا ہم نے دیکھیں یہاں پر دیکھا تین اسے ہم کہتے ہیں مقب کیا کہتے ہیں مقب یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اگر چوتی قوت آ جائے پچی قوت آ جائے اس کے لئے ہمارے پاس کوئی مقصود نام موجود نہیں ہے ہمیں جس کا نام پتا ہے ہم اس کا نام لکھ سکتے ہیں آئیے ہم مزید مثال دیکھتے ہیں ایک مثال آپ کے سامنے دیئے کہ تین کی پاچوی قوت تین کی کتنی قوت ہے پاچوی تو ہم نے کیا کیے تین کو پاس دفع لکھے آئیے اس کا ہم خل کرتے ہیں جواب نکالتے ہیں تو سب سے پہلے تین تیا نو ضرب کی علامت یہ والی ضرب کی علامت ہم نے لکھے پھر اس کے بعد یہ جوڑی دوبارہ سے پھر ہم نے لکھے تین تیا نو اور بعد میں یہ پورا کا پورا پھر اس کے بعد واپس سے پھر ان دونوں کی جوڑی نو نام ایک ایسی اور بعد میں ضرب تینیں اب تین کا پاڑا ہمیں ایک ایسی تک پڑھنا ہے ضرب تین اب اچھا تیرہ سے جانتے دیکھئے تو کیا جائے گا تین تین اکا تین اور تین آڑے چوبیس یعنی کتنا جواب آیا ہے ہمارا دو سو تیر تالیس کتنا ہے دو سو تیر تالیس یعنی تین کی پاچوی قوت برابر کتنا ہوتا ہے دو سو تیر تالیس اب ہمیں اسے لکھنا ہے اردو میں اب پاچوی قوت کا نام ہمیں پتا ہے کیا نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک بٹے پاچ کی صورت میں کس کی صورت میں لکھنا ہے ایک بٹے پاچ کی سورت میں اس کا برقص ہم اس طرح سے لکھیں گے دیکھئے 243 ایک بٹے پاچ برابر 3 اب اتنے سیکشن کو کئیسا پڑھیں گے یعنی 243 کا پاچوہ جزار جتنا بھی جزار دیا وایا چوتا ہو پاچوہ ہو چھٹا ساتوہ آٹوہ نووہ دسوہ آپ کو بس اتنا لکھنے 243 کا پاچوہ جزار 3 ہے اسی طرح سے اب ہم مقب کی جو سورت رہتی ہے اس پر مثال دیکھ لیتے تو دیکھئے دو کی قوت 3 اسے ہم کتنی دفعہ لکھیں گے 3 مرتبہ آپ جانتے چی طرح سے اس کا جواب ہمارے پاس آئیں گا 4 4 ضرور دو برابر کتنا ہوتا ہے 8 یہاں پر ہمارے پاس دو قوت یعنی دو کی قوت 3 برابر کتنا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے ہم سب سے پہلے جو دیا وایا اسے لکھیں گے دو کا مقب کتنا 8 ہمارے پاس تیسری قوت کا نام موجود ہے اس لئے ہم نے یہاں پر کیا استعمال کیا مقب استعمال کیا ہم نے ایسا نہیں لکھا دو کا تیسری قوت 8 ہے ہم نے ایسا نہیں لکھے اب اس کے برقس لکھنا ہے برقس کس طرح سے لکھیں ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ جو قوت دی گئی ہمیں اسے ہمیں کہا کر لکھنا ہے تقسیم کی صورت میں لکھنا ہے اس کی ہم دوسری شکلوں بھی لکھ سکتے ہیں جیسا ہم نے پیچھلی اس میں لکھیں برابر کتنا ہوتا ہے دو ہوتا ہے برابر کتنا ہوتا ہے دو اب جیسا ہم نے اوپر والے دیئے ہوئے سوال کا جواب ہم نے لکھا اردو میں لکھیں اب اسی طرح سے ہم اسے بھی اردو میں لکھیں کس طرح سے لکھیں گے دیکھیں آٹھ کا جزر مکب ہوتا ہے دو آئیے آگلی مثال کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پاس مشک نمبر تین اشاریہ ایک مشک نمبر تین اشاریہ ایک میں دو سوال پہلا سوال اور دوسرا سوال پہلے سوال میں ہمیں کیا کرنا ہے پہلے سوال میں قوت نمہ کا استعمال کر کے زل کی عدد لکھنا ہے یعنی جس طرح سے اردو میں لکھا ہوا ہے اسے ہمیں ایسی شکل میں لکھنا ہے کس طرح سے لکھیں گے دیکھیں پڑا آسان ہے ہم پانچوہ سوال لیتے ہیں سوال نمبر چار لیتے ہیں سوال نمبر چار کیا ہے سوال نمبر چار سترہ کا جزر مکب سترہ کا جزر مکب جزر مکب مکب یعنی کتنی قوت تیسری قوت سترہ لکھ دیئے اب تیسری قوت کیا لکھنا ہے ہمیں جزر مکب یعنی ایک بٹے تین ہوگا آپ کا جوا آئیے اسی طریقے سے ہم پانچوہ مثال لیتے ہیں پانچوہ مثال لیتے ہیں مثال نمبر پانچ سو کا آٹھوہ جزر اب سو کا آٹھوہ جزر کس طرح سے لکھیں گے یہاں پر سو ہے اور آٹھوہ جزر کوئی نام ہمارے پاس مقصود نہیں ہے تو ہم سو ایزیڈیج جیسا ہے ویسی لکھیں گے اور جو یہ آٹ ہے آٹھ کو ہم بٹے والی صورت میں لکھیں گے کونسی صورت میں بٹے والی یعنی کسر والی صورت میں ایک بٹے آٹھ ہوگا آپ کا جواب تو باقی جو مثال ہے آپ کے پاس مثال نمبر ایک دو تین اور چھے یہ مثال ہے آپ سول کر کر مجھے بتائیے آئیے اب ہم سوال نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں اب سوال نمبر دو میں کیا کرنا ہے کہ ہم کو مثال تو قوت نمہ میں دیوی ہے اسے اردو میں لکھنا ہے جیسا کہ پہلے والے میں لکھا ہوا تھا اردو میں تو یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح سے لکھے اب اُلٹا لکھنا ہے تو آئیے اب ہم اس کی بھی مثال نمبر پاس سے شروعات کرتے مثال نمبر پاچ تدکی مثال نمبر پاچ کیا دیا ہوا ہے ہمارے پاس سو سو کا کتنا جذر ہے انیس و بس اتنا لکھنا ہے سو کا انیس و جذر اب مثال نمبر چھے دیکھئے مثال نمبر چھے میں دیکھئے چھے چھے کا کتنا جذر ہے سات چھے کا ساتوہ جذر ہے نا اثر آئیے اب ہم اگلی مثال کی طرف بڑھتے کہ کسی عدت کا قوت نمہ اگر ایم بٹے این ہو تو ایسے ناتک عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے اب یہ مثال ہمارے لئے تھوڑ سی مشکل تو نہیں ہے لیکن ہم کو سمجھنا بہت ضروری تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کیسے کس طرح سے دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ آٹ کی دوسری قوت برابر کتنا ہوتا ہے چو سٹ یعنی آٹ کا مربع کتنا ہوتا ہے چو سٹ ہوتا ہے رائٹ آٹ کی دوسری قوت برابر کتنا چو سٹ اسے ہم اس آت نمبر ایک دیتے ہیں لیکن چو سٹ کا جزر مقب کتنا ہے چار یہ ہم کو پتا ہے چو سٹ کا جزر مقب کتنا ہوتا ہے چار ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے مسالات نمبر ایک سے تو دیکھیں یہاں پر آپ چو سٹ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی چو سٹ ہے لیکن یہ چو سٹ کس کا جواب ہے آٹ کی دوسری قوت کا تو ہم یہاں پر یہ چو سٹ کی جگہ پر یہ رکھ سکتے ہیں یعنی یہاں پر چو سٹ ہڑا دیں گے اور یہاں پر آٹ کی دوسری قوت استعمال کریں گے دیکھیں ہم نے یہاں پر وہی کیا ہم نے کیا کیے کہ یہ چو سٹ جو ہے چو سٹ ڈھٹا دیئے اور اس کے جگہ پر آٹ کی دوسری قوت استعمال کریں اب ہمارے پاس کوس کی قوت الگ ہے اسے ہم ایک بڑی تین دیکھیں اس طرح سے برابر ہے اب ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جواب ادھر کی سیمت کا تو ہمارا کام ہوگا ہے لیکن ادھر ہمارے پاس کونسا نمبر موجود ہے چار تو ہم چار ایزیڈیج جیسا ہیں ایسا لیکھیں اب ادھر کے پورے حصے کو اردو میں کس طرح سے لیکھنا ہے تو اردو میں ہم کیسا لیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں آٹ آٹ کی کتنی قوت ہے دو تو اس کا پہلے نام یعنی آٹ کا مربع تو دیکھیں آٹ کا مربع کا کیا ہے جزرومکہ برابر کتنا ہوتا ہے چار اسے ہم مزاد نمبر دو دیتے ہیں آئیے اسی طرح سے بھم لیکن آٹ کا جزرومکہ ابھی ہم نے سکھا پسلی سلائیڈ میں آٹ کا جزرومکہ کتنا ہوتا ہے دو ہوتا ہے پھر دوبارہ سے ہم مزاد نمبر ایک کا استعمال کریں آٹ کا جزرومکہ برابر ایک میں ہم کو لکھنا کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹ کی یہاں پر کتنی قوت ہے دوسری قوت موجود کتنی قوت موجود ہے دوسری تو یہ جیسا ہے ویسی رہے گا اور اس کے اوپر کتنی قوت آ جائیں گے دو ہم نے کون دی سائٹ لیکھیں دیکھیں آپ کے پاس پتہ ہے کہ اتنے کا جواب کتنا ہے ہمارے پاس اتنے پورے سیکشن کا جواب کیا ہے ہمارے پاس موجود ہے دو موجود تو ہم اتنا سہٹا دیں گے اور اس کے جگہ پر کیا لپ دیں گے دو لگیں اب دو کی دوسری قوت کتنی ہوتی ہے چار ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے تو دوسری سیکشن کو پڑھنا ہے ہم prostate تو ہم اسے کس طرح پڑھیں گے آٹ کے جذر مقبع کا مربع برابر کتنی ہوتا ہے چار ہوتا ہے یعنی یہ والے سیکشن کو پڑھنا ہ Corner آٹ کے جذر مقبع کا مربع کتنی ہوتا ہے چار ہوتا ہے مسات نمبر تین اب دیکھیں مسات نمبر دو مسات نمبر تین کو ساتھ میں لکھتے ان دونوں کو کس طرح سے پڑھیں گے یہ دونوں برابر ہیں اب یہ دونوں برابر ہیں تو یہاں پر ہم کون تے ذاپتے کا استعمال کرنا ہے قوت نمائی کے ذاپتوں کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایم بٹے این کی قوت یعنی ایم کی قوت این یہ ذاپتے کے استعمال سے ہم لکھیں تو ہمارے پر جوابیں دیکھئے پہلا والا سیکشن آٹ کی قوت دو یہاں لکھے وہ ہم نے اور بعد میں ہم نے یہ لکھے اب انہیں پڑھا کس طرح سے جاتا ہے ہمارے پاس اس طرح سے پڑھیں اس بنا پر دو بٹے تین کا مطلب کیا ہوتا ہے دو طرح سے ہم بتا سکتے ہیں پہلا آٹ کے مربع کا جزر و مقب آٹ کے مربع کا جزر و مقب جو ہم نے مساد نمبر دو سے زائد کی اور مساد نمبر تین میں ہم نے اس کے زائد کی کہ آٹ کے جزر و مقب کا مربع پیارے بچوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے آئیے اس کے اوپر ہم مشکل نمبر تین اشاریہ دو کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں جو بڑی قوت ہے ہم نے ابھی کونسی قوتیں دیکھی جو ہم کو ان کے نام پتا ہے جیسے مربع ہوا مقب ہوا اب اگر بڑی قوت آ جائے اس طرح سے قوت آ جائے تو میں آسان اور ایزی طریقے سے آپ کے بتاتا ہوں کہ دیکھیں کاؤس میں جو دیا و رہتا ہے یہ والا پہلے اس کا ذکر کرنا پھر اس میں اس کے بعد بعد والے کا ذکر کرنا تکرے کس طرح سے یہاں پر دیکھیں ستہ ویس چوتھی قوت ہے ہم نے یہاں لکھیں پھر اس چوتھی قوت کا کتنا جذر ہے پاچوہ سمجھ گئے اب اسی کو اُلٹا لکھنا ہے اب اُلٹے میں دیکھیں کیسا ہے اب یہاں پر دیکھیں ستہ ویس کی اب کیا آ گیا پاچوہ جذر آ گیا ہم اس کے لکھیں ستہ ویس کے پاچوہ جذر کی کتنی قوت ہے چوتھ بہت آسان ہے آئیے اب ہم مشک نمبر تین اشاریہ دو کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے تو پہلا سوال دیکھیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ تین بٹے دو دیا ہوا ہے تین بٹے دو یہاں پر دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پر ہمیں کیا دیا ہوا ہے کس جذر کی کونسی قوت کس جذر کی کونسی قوت اور دوسری میں دیا کس قوت کا کونسا جذر تو سب سے پہلے آپ کس کا استعمال کریں گے پہلے والے میں نیچے والے دو کا تو دیکھیں دو سو پچیس کے جذر المربع کا مقب کتنا مقب اور ادھر الٹا لکھنا ہے پھر ہمیں میں اب اوپر والے قصر کو پہلے اوپر والے عدد کو پہلے بولیں دو سے پچیس کے مقب کا جذر المربع اب یہاں دیکھیں چار بٹے پانچ ہے تو آپ چار بٹے پانچ تو سب سے پہلے آپ کیا بلنا ہے پانچ پانچ تقسی میں سورت میں تقسی میں یعنی جذر والی سورت میں تو اب ہمیں لکھنا ہے پیتالیس کا جذر پانچ کی قوت چاہ یہاں پر لکھنا ہے اب اس کے ادھر کی سنتوں بھی لکھیں گے تو کس طرح سے لکھیں گے پیتالیس کی چوتھی قوت کا پانچوا جذر کہاں پر لکھنا ہے یہاں پر لکھنا ہے اوکے بچھو پیارون بچھو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کیجئے شیئران موسیقی